سوال یہ پیدا ہوا ایک دفعہ حجاج بین یوسف نے ایک بزرگ عالم سے پوچھا یہ تم کیا بار بار کہتے ہو کہ حسن و حسین ذریت رسول ہیں اولاد رسول ہیں بھائی ذریت جو ہے وہ بیٹے کے اولاد کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے بیٹے کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ذریت یعنی پوتا دادا کی طرح منصوب ہوتا ہے خاندان اسی کیونکہ مرد کی طرف سے چلتا ہے تو کہا تم نے پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ سیدہ زہرہ پاک تو جناب سید عالم کی بیٹی ہے تو نواسہ کیسے بیٹے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ قرآن کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا جی کون سی آیت انہوں نے کہا دیکھیں اٹھائیں سورت العنام کو اگر آپ دیکھیں تو سورت العنام کے آیت ہمارے ٹھری سے آپ پڑھنا شروع کریں اللہ فرماتا ہم نے اپنے ابراہیم کو ہبا کر دیا عطا کر دیا اسحاق اور یاقوب اور سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائے اور ہم نے ابراہیم کی زریت میں رکھا اولاد میں کس کو رکھا اللہ فرما رہا ہے یعنی ہم نے دعوت علیہ السلام کو دعوت کو سلیمان کو ایوب کو یوسف کو موسیٰ کو حارون کو زکریہ کو یہیہ کو اور علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ عیسیٰ کو بھی علیہ السلام زریت بنا دیا کس کی ابراہیم کی تو فرما اب بتاؤ یہ بات حجاج کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابو تھے کہا نہیں تو کہا حضرت عیسیٰ کی نسبت حضرت عبراہیم کے طرف پوتے کی ہے کہ نواسے کی ہے کہا ان کی والدہ جو سیدہ مریم ہے وہ حضرت عبراہیم کی بیٹی لگتی ہے رشتے میں تو اب یہ تو حضرت عیسیٰ حضرت عبراہیم کے نواسے ہوئے لیکن قرآن نے یہاں پر وہ زرریتی ہی کہتے ہوئے اس جس کو ذکر فرمایا تو اس نے کہا کہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے تو فرمائی تو قرآن کا طرز ہے کہ نواسوں کو گویا کہ بیٹا قرار دینا اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حدیث پاک یہاں پر موجود ہے جناب رسول کریم سے دیکھیں جب وراثت تخصیم ہوتی ہے نا اس میں جہاں تین حصے رشتہ داروں کے کیے جاتے ہیں اس میں ایک رشتہ کیا جاتا ہے اسبا کا اسبا وراثت کے اندر اس رشتے کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا کوئی رشتہ نہیں آتا مامو اسبا نہیں ہے خالہ اسبا نہیں ہے نانا اسبا نہیں ہے جس جو رشتہ عورت کی طرف سے چلے گا وہ اسبا نہیں بنے گا اسبا میں مرد کا تعلق گویا کے آتا ہے لیکن نبی پاک نے فرما سمیع تو رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم لے کر آ رہے ہیں یہ بات فاروق اعظم لے کر آ رہے ہیں بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی بات جو کرے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا عجیب ہے تم لوگ نام حسنین کے لیتے ہیں اور فاروق اعظم سے محبت نہیں کرتے یہ بھی ایک اور طلب بات ہے یہ سب سے بڑا راز فاروق اعظم نے کھولا فاروق اعظم کہتا ہے میں نے حضور سید عالم سے سنا سکا فرماتے فان اصبتهم لعبیهم ما خلا ولد فاطمہ فان انا اصبتهم وانا ابوهم فرمایا کہ ہر ایک کے اسبا اس کے باپ کی طرف سے ہوتے ہیں مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں مگر اولاد فاطمہ کے لیے نہیں ہیں اولاد فاطمہ کا باپ بھی میں ہوں اور اسبا بھی ہوں میں ہوں یعنی پتا چلا امام حسن مجتبا کا دادا کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ ہے اور حسنہین کا نانا کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ ہے یہ خاصیت اولاد سیدہ زہرہ پاک کو عطا کی گئی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پوتا بھی قرار دیا اور اپنا نواسہ بھی قرار دیا لہذا دیوانگی میں یہ نہ کہیے گا کہ حضرت سیدنا علی کے بعد یہ رشتہ آگے جا رہا ہے بلکہ یہ سیدنا علی کے پاس آ کر سیدہ زہرہ کے نظمت سے دوبارہ ہی رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے تو لہذا حضرت محمد رسول اللہ ہمارے آقا حسنین کے نانا تو ہیں اوہ بھائی دادا بھی ہے اگر ان کو دادا نہ مانو تو اختیار کیسے آئے گا اور اس بات کو لانے والے بھی حضرت سیدنا فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ